ہم پھر دیں آپ کو لاہور میں حمزہ شباز کی ترین گروپ کے رہنماؤں سے ملاقات جاری ہے اور حمزہ شباز کی ملاقات کے بعد ترین گروپ کے اکثریتی ارکان نے جہانگیر ترین کو اپوزیشن اتحاد کا ساتھ دینے کی تجویز دی ہے ارکان کا کہنا ہے کہ حکومت نے جہانگیر ترین کے ساتھ ذاتی کی انتقامی کارروائییں کی ہیں ایسے بھی حکومت کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز لاہور کے بیورو چیف سلیم شیرق سے سلیم بتائے گا مزید کیا بات سامنے آ رہی ہے جی بالکل جہانگیر ترین گروپ کا ایک اجلاس ہوا تھا حمزہ شباز کی ملاقات کی ملاقات سے قبل اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ حکومت نے جو ہے ان کے ساتھ کافی زیادتیاں کی ہیں پرسنل ہوئی ہے لہذا جو ہے اب ہمارا حکومت کے ساتھ چلنا بہتر نہیں ہے لہذا ہمیں اپوزیشن کے ساتھ مل کر ساتھ چلنا چاہیے جس کے بعد یہ ملاقات شیڈول ہوئی ہے اور ملاقات اس وقت جاری ہے اس ملاقات میں جو ہے وہ تمام باتیں تیع کی جاری ہیں کہ حکومت کے وہ کس طرح ختم کرنا ہے خصوصاً پنجاب حکومت کو بھی جو ہے وہ کس طرح تبدیلی لے کر آنی ہے یہ تمام باتیں جو ہے آج تیع ہو رہی ہیں اور جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات میں جو ہے جانگیر ترین سے جو ہے فون پر گفت کو بھی کروائی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی اور اس میں جانگیر ترین نے اپنی پالیسی بھی دے دی ہے اپنے جو عراقین ہیں جو ان کے ساتھ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے تو ان کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہوں گے آگے جا کر اور ہم نے اپوزیشن کا کس طرح ساتھ دینا ہے اور اپوزیشن کا اگر وزیر اللہ آنا ہے تو وہ کون ہوگا اس کی نمائندی کی کس طرح کی جانگی ہے یہ تمام باتیں جو ہیں آج تیع ہو رہی ہیں اور اگر کچھ باتیں رہ جائیں گی تو وہ پھر آئندہ ایک دو دن میں تیع ہو جائیں گی لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں ترین گروپ کے عراقین کے اکثریت نہیں ہے اپوزیشن انتحاد کا ساتھ دینے کی احامی کی ہے سلیم شیخ خواب گیت کرتے بہت شکریہ